سلام علیکم ویورس ویورس آج بنائیں گے ہم دال سیدیاں جس کے لئے ہم نے یہ مٹیریلہ کٹھا کیا ہوگا ہے جس میں ہم نے ریسن رکھا ہوگا ہے ایک کپ اس کے بعد جو ہے کالی میر چامنے تو اس کے بعد اجوائن ہے اس کے بعد نمک ہے یہ نمک آپ اسپیزائی کا ڈالیں یہ ایک ڈی سپون رکھی ہویا ہے کالی میر چامنے اس کے بعد ایک بٹا چار کپ جو ہے گی رکھا ہوگا ہے تیل رکھا ہوگا ہے تو ہم یہ ڈالیں گے ابھی بیسن تو اس میں یہ دوسرے مسالے ابھی ڈال رہے ہیں سب اکٹھے ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں تیل جو ہے یہ ڈال دیں گے تیل ڈالنے کے بعد یہ اس کو مکس ہی کرنے کہ بلکل یعنی کہ اس طرح مکس ہو جائے کہ خوشک نہیں رہے بیسن کو یہ دیکھو یہ اس طرح مکس کر دینا ہے اس کو صحیح مکس کرنے کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس میں ابھی پانی تو پانی تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ ساتھ آٹا گونتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جانا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ پانی وہ نہیں صحیح ہے تھوڑا پانی ہو تاکہ یہ آٹا سخت ہو جتنا سخت ہوگا اتنا صحیح بنے گا اس لئے آٹا سخت رکھیں اور اس کے بعد اس کو سخت رکھیں صحیح سخت ہو جائے اس کے بعد دو عصمیں تقسیم کر دیں گے کیونکہ ہم نے بنانے تین قسم کے نم کو بنانے ہیں ایک بڑے بنانے چوڑے جو ہوتے ہیں بیج میں نم کو لیتے ہیں بزار سے ایک اس سے چھوٹے ہوتے ہیں ایک بلکل باہنک ہوتے ہیں یہ تینوں ہم بنا کے ایک ہی دفعہ آپ کو بتاتے ہیں یہ تینوں کیسے بنتے ہیں اس لئے ہم نے یہ دو عصم میں تقسیم کیا اس کو آدھے ایسے کے ایک ایسے کے بنائیں گے ہم پہلے جو ہے بڑے والے یہ دیکھیں اس میں جس میں آپ قدو کش کرتے ہیں قدو کش بغیرہ جو بھی ہے اس طرح تو اس میں ہم بنائیں گے شیف سے بناتے ہیں اس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ابھی ہم اس میں وہ بڑے والے جو ہوتے ہیں جو چوڑے ہوتے ہیں وہ والے ہم بنائیں گے اس میں پلیز اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پیڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں ضروری چینل ہر حالت میں سبسکرائب کریں ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کرنے کے بغیر نہیں جانا پلیز چینل سبسکرائب کریں پہل کے آئیکان کو دوبار دیں تاکہ نیکسٹ آنے حالی میری جو بھی ریسپی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو موصول ہو تو اس کے بعد لائک کریں کمنٹ کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں جو بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں ہماری محنت جو ہوتی ہے اس کا صلح دیا کریں کمنٹ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کوئی دیکھتا ہے اس لئے ضرور کمنٹ بھی کیا کریں اور کوئی چیز اگر آپ نے بنانی ہو وہ بھی بتا دیا کریں ہم وہ چیز بھی آپ کو بنا کے بتائیں گے کہ کیسے بنتی ہے لگل یہ پلیز یہ یاد سے چینل سبسکرائب کرنا ہے ضرور اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ بیچ میں سے چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں جب بیچ میں سے چھوڑ دیں وہ سٹیپ رہ جاتا ہے جب سٹیپ رہ جاتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی اس چیز کی یہ چیز کیسے بنی ہے یہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہم شارٹ کر کے بناتے ہیں یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ بناتے ہیں لیکن شارٹ کر کے بناتے ہیں تاکہ جلدی آپ کو یہ پورے کو پورا سمجھ آ جائے تو اس لئے یہ سٹیپ چھوڑا نہ کریں سٹیپ پورا دیکھا کریں تو انشاءاللہ یہ آپ خود آپ نے ابھی بنائیں گے یہ بچوں کو بزار سے لے کے دینے کے اس سے بہتر ہے کہ آپ نے بنا کے رکھیں ایک رخہ بنا لیں یہ خراب ہونے والی چیز تو ہے نہیں ہے خمس کام ہے ایک مہینہ تک تو آرستانی سے چل جائے ایک مہینہ بھی نہیں زیادہ چلے گے لیکن آپ بنا لیں لیکن ہم خود بنانے تو تھوڑے بنا لیے ہفتے کے بنا لیے ہفتے کے بعد تبارہ بنا لیے تو بزار سے یہ اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے یہ بنا رہے ہیں ابھی یہ چوڑے والے جو ہم پھیلے یہ بنا رہے ہیں تو یہ جب تھوڑے سا ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہمیں ان کو نکال دیں گے پھر جوئی پک جاتے ہیں اس لئے یہ آپ نے بنائیں بزار کی جنجر سے جان چھڑائیں یہ کوئی یہ اس میں ایسی چیز بھی نہیں پڑتی ہے کوئی زیادہ بس وہی وہ بیسن ہوتا ہی ہوتا ہے گھر میں بیسن بھی ہوتا ہے اس کے بعد مسالے جو ہیں وہ بھی نارمان مسالے پڑتے ہیں کوئی اتنے زیادہ مسالے نہیں پڑتے وہ اپنے گھر میں بنائیں بچوں کو دیں تاکہ یہ بزار والے جو ہیں ان سے جان چھڑائیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی زبردست چیز یہ بزار والے سے کیونکہ بزار والے تو اپنی مرضی سے جاتے ہیں میرے اچھے نمک یہ سب کچھیں لیکن یہاں آپ آپ نے مرضی جتنا نمک کھاتے ہیں جتنی میرچ کھاتے ہیں آپ حساس آب سے اس لیے یہ ضرور اپنے بنایا کریں ابھی تو آپ کو پتا چل گیا ابھی اور بھی کوئی چیز آپ نے بنانی یہ بتائیں تو آپ بھی بتائیں یہ آپ کو کیسے بنتی ہے ابھی پہلے آپ نے بڑے والے بنائے بناتے ہیں بنانا چاہیں ابھی آپ اس پہ بنا سکتے آسانی سے اس کی چار سائلیں چار سائلیں بچار دوسرا جو ہوتا ہے اس کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی چار سائلیں چاہ رہے ہیں اس طرح ابھی ابھی یہ بنا کے ابھی یہ بھی ڈال دیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل کام بھی نہیں یا اتنے زیادہ ٹائم والی بات بھی نہیں ایک رفعہ بنا لیں بنا کے رکھ رہے تو انشاءاللہ آپ کے اچھی چیز بنے گی بچے بھی پسند کریں گے اور میمان کے آگے رکھیں وہ بھی زبردست یعنی بزار سے لانے کی ضرور پہ نہیں میمان کے سامنے آپ نے بنا رکھیں بہت اچھی چیز ہے تو یہ عویہ میں اس کو اس کوئی کسی کلر تھوڑا کلر جب چینج ہوتا ہے تھوڑا گلابی کلر آتا ہے تو آپ نکال لیا کریں زیادہ نہیں جلانے تو اس میں یہ بلکل تھنڈا بھی نہ ہوگی زیادہ گرم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ زیادہ گرم ہوگی بہت زیادہ گرم ہوئے اتنا نہ ہو کہ جل جائے 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 تیز گرم ہو لیکن اس کے بعد یہ ہلکی آنچ رکھیں زیادہ تیز نہیں زیادہ تیز رکھیں کہ اوپر سے یہ فوراں پک جائیں گے میج میں سے پھر اس لگتے اس لئے یہ ضرور بنائیں کہ اپنے گھر میں چلے گا کہ کتنی زبردست چیز بزار سے لیتے بزار سے لینے کی ضرور تجنی یہ ابھی کلر چینج ہو رہا ہے ابھی کافی آتر چینج ہو گیا اس کے بعد آن یہ بھی نکالیں اس کے بعد دوئے ارتیس کی قسم کے ایک بنائیں گے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تھوڑی سی لیکن ابھی تین قسم کے بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ تین لمبی تو ویڈیو نہیں ہاتھ زخمی ہونے کا خطرہ ہے اس لئے اپنے ہاتھ کو بچانا آرام سے تھوڑا یہ بلکل یعنی کہ یہ عوید اکنا یہ بلکل سین بزار جیسے بنتے ہیں لیکن بزار والے بنایے اس میں فرق ضرور ہے وہ چیز اپنی بنائی ہوتی جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے اپنی دیر میں یہ تیار ہو کہ یہ نکالیں کہ وہ چھوٹے جو اب یہ ڈالیں گے یہ جڑے ہوئے لیکن جب بیج میں ڈالیں گے چمچہ لائیں گے خود ہی الاغ الاغ ہو جاتے ہیں چمچہ لائنے سے کیونکہ گی میں ڈالے ہوئے بیج میں ڈالا ہوئے آٹھے بیسر میں سخت رکھیں گے اتنا وہ صحیح ہوتا ہے کس نے دست بنیں گے یہ بھی ہم نے نکال دی یہ سہم وہی بزار والے نمکوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق بھی نہیں ہے بزار والے نمکوں سے بھی اچھی کلر امت آیا رکو اویز پہ چاٹ مسالہ پہلے ڈالتے ہیں چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس پہ کالی اچھ کپو پہ 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 کالی اچھا ہے یہ ڈالیں کہ ہم اپنے اس پہ ضرورت جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بزار میں زیادہ ہوتے لیکن آپ زیادہ استعمال کر خواہ سکتے ہیں تو زیادہ استعمال کریں کم ہوتا ہے میکس کریں میکس کرنے کے بعد ہم ایک کٹھا کر لیں گے ان کو کوئی گیسٹ آئے تو آپ اس طرح کٹھا کر رکھ لیں الاغ الاغ رکھیں پہلے یہ تین قسم کے تین قسم کے بنا کے الاغ الاغ رکھ لیں جو کوئی گیسٹ آتے تو آپ الاغ الاغ ایس یہ دیکھو تین قسم کہیں گے تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھول جاتے ہوگے سبسکرائب کر جان چینل کو انشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے کوئی اچھی سی ریس لاتے ہیں لیکن لائک ضرور کیا کریں ہماری لنگے تو نیکسٹ ریس بیو اللہ حفظ